آپ دیکھ رہے ہیں زیا فیشن بوٹیک ہیلو فرنس آج ہم آپ کو اس پلاسٹک وائر کے بارے میں بتاتے ہیں یہ پلاسٹک کی پٹی فرنس گہرہ بڑھانے کے لیے بہت استعمال کی جا رہی ہے آج کل اس سے اندر اپنے کپڑے میں لگانے کی کچھ ضرورت نہیں پڑتی صرف یہ پٹی سے ہی گہرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دیکھئے اس کی بنائی اس طریقے کی ہے فرنس اس کو ہم ڈبل کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ تین چار سائز میں آ رہی ہے اس سے چوڑی بھی آ رہی ہے اور اس سے کم بھی آ رہی ہے آپ اس کو کسی بھی دکان سے جس سے آ رہی ہے آپ اس پٹی کا کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں گہرہ بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی سستی مل جاتی ہے یہ ڈیڑھ سو روپیے میں سو روپیے سو میٹر پٹی ہے فرنس یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس سے گہرہ بڑھا لیتے ہیں ہم اپنا اور اس سے ہمارا ڈریس کا بار بھی لک آ جاتا ہے اس پٹی کو لگانے کی وجہ سے یہ لگا کر ہم بہت ہی پیاری ڈریس کسی بھی طرح کی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کو لگانے کا ہم طریقہ بتاتے ہیں پہلے اپنے گھیر میں ہم اس کو نیچے کی طرف کو رکھتے ہوئے اس طریقے سے کنی سے اس کو داب دیتے ہیں دیکھیں فرنس اس طریقے سے یہ ہمارا گھیرہ ہے ہم اپنی پٹی کو رکھتے ہوئے اس طریقے سے پٹی کو داب دیتے ہیں ایک سلائی سے یہ بہت آسانی سے بہت اچھی طریقے سے پٹی لگ جاتی ہے اس کو لگانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اس پر پٹی پر مشین بھی بہت آرام سے چل جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے ہماری پٹی لگ رہی ہے اس طریقے سے ہم اپنی پوری پٹی لگا لیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے فرنس ہم اپنی پوری پٹی کو لگا لیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے یہ ایک طرف سے ہماری پٹی لگ گئی ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے پلٹتے ہوئے اوپر کی طرف ایک سلائے لگا لیتے ہیں یہ پٹی دو طریقے سے لگ جاتی ہے ایک تو ہم اوپر کی طرف سلائے لگاتے ہوئے اس طریقے سے لگا لیتے ہیں ہمیں ہاتھ کی مدد سے پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پر سلائے لگانی ہے اور پٹی ہماری کہاں پر آئی ہوئی ہے اس طریقے سے دیکھئے ہمارا گھیر کھشتا چل جاتا ہے اور یہ بہت ہی پیارا بیٹھ جاتا ہے نیچے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس پٹی کو لگا لیتے ہیں ایک اس طریقے سے ہم الٹی طرف سے اس پر سلائے لگا کر اس طریقے سے بھی اس پٹی کو لگا لیتے ہیں اگر آپ سے پٹی اوپر کی طرف کی سلائے سے نہیں لگ رہی ہے تو آپ ادھر کی طرف سے بھی پٹی کو لگا سکتی ہیں اور اپنی بہت ہی پیاری پارٹی ویئر ڈریس بنا سکتی ہیں یہ لہنگے میں لونگ گاؤن میں اسکرٹ میں کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے ہماری یہ پٹی لگ جاتی ہے اس پٹی کو لگانے کے بعد ہمیں اندر کی کسی بھی چیز میں کوئی بھی کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سبسکرائب کیجئے زیا فیشن بوٹیک کو اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں ہم نے گہر میں پٹی لگا لی ہے اس طریقے سے اس کے اوپر ہم نے یہ ہمارا گاؤن ہے بیبی کے لیے اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے دھنک کی پٹی لگا لی ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی لیس یا بورڈر بنا کر تیار کر سکتی ہیں دیکھیں اس کی وجہ سے اس میں کتنی پیاری لہر آ گئی ہے یہ دیکھیں کتنا پھولا ہوا گھیرا بیٹ گیا ہے کتنا زیادہ اس طریقے سے لہر لہر اس گھیرے میں آ گئی ہے یہ دیکھیں کتنا فیل گیا ہے اس کا گھیرا بہت زیادہ ہو گیا ہے کتنی اچھی طریقے سے یہ پٹی بیٹ گئی ہے ہماری اس کے اوپر آپ کسی بھی بورڈر یا لیس وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں اس پر آرام سے لگ جاتی ہے دیکھیں نیچے سے یہ اس طریقے سے بیٹ گئی ہے دیکھیں کتنا پیارا ہمارا گھیرا بند کرتا ہے ہم اس میں کسی بھی پٹی وغیرہ کا کسی بھی لیس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے گھیرے کو بڑھا سکتے ہیں یہ کوئی سے بھی فیبرک میں لگ جاتا ہے نیٹ میں بھی لگ جاتا ہے اس کا اور اس سے تھوڑے موٹے کپڑے میں بھی لگ جاتا ہے یہ ٹیشو کا گاؤن ہے یہ ہم نے ٹیشو کے گاؤن پر اس کو لگائی ہے گھیرے کو اور بھی زیادہ فیلانے کے لیے یہ بیبی کے لیے ہم نے گاؤن بنایا ہے دیکھیں کتنے پیارے اس کے گھیر بیٹ گئے بیٹ گئے ہیں کتنا پیارا اس کا لک بیٹ گیا ہے اس پٹی لگانے کی وجہ سے اس میں لہر لہر آ گئی ہیں کافی اچھی اس طریقے سے فرینڈز اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکون پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے اور پیارا سا ڈیزائن لے کر آئیں گے تب تک کے لیے بائے بائے فرینڈز موسیقی